جوائنٹ ڈریکٹر نے تحقیقات کا کیا اعلان بیس بول ٹیم سے جڑے خلاریوں سے لاخو روپے ہڑپ خلاریوں نے کیس کرائیم برانچ کو سوپنے کا کیا مطالبہ دیکھئے ویلی آر لائن کی یہ خصوصی ریپورٹ کہ جہاں پہ بچے کا رہے ہیں کہ جہاں پہ چیزیں کیا دریم بنانے کے لئے کونٹلیس کے لئے اور وہاں پہ بول دے کہ جناب ہم ستایتی بلٹی لائیں گے ہم ستایتی بلٹی لائیں گے ہم ستایتی بنایں گے ہم بھی جناب ہو خواب دیں گے everything on their side they do it and unfortunately it happens for the most of time ہمارے بچوں کو نراش ہونا پڑتا ہے آج بھی ویسا ہی ہوا سب سے جو مجھے دکھ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے اس زون میں اتنی کوششیں کر رہے ہیں ان کے پیرنٹس کوشش کر رہے ہیں کہ جنب اس زون کو اچھا بنایا جائیں it's not all about کہ وہ بہار جائیں اور وہاں پہ کام کریں ان کا یہ وہ ایک نیا نظریہ یہاں بنانا چاہتے ہیں کشمیر میں ان کا ایک نظریہ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم پوسیبیلٹی لانی کشمیر میں ہم اس پوسیبیلٹی کو نیگیٹیویٹی سے ایڈ کر رہے ہیں ہمارے وہ elements جنہوں نے جو ان کو نراش کرتے ہیں جو بریئرز بنتے ہیں it's quite a bit unfortunate I would like کہ اتھارٹیس اس میں ایک پروب کنشوڈ کیجئے and get the things out from this and we would like to be very happy کہ اگر گامت کی طرف سے ایسا آجاتا ہے جنب آپ اعویرنس کیجئے اس بارے میں کہ اب ہماری لوگوں کو اتنا اعویر کیجئے کہ ان کو پتا ہو جنب کہ کون چیز کیسے ہو رہی ہے میکنیزم کے بارے میں ان کو پتا ہے if we live in a welfare state and it becomes your priority and responsibility to do it just اگر آج کے ٹائم پہ ایسا ہو رہا ہے کہ جنب کیوں ہو رہا ہے why آپ مجھے بتائیں کہ حالی وہ اتھارہ آزار روپے اور روپے کا مسئلہ نہیں ہے وہ مسئلہ ہے کہ ان کا سپریٹ تو ان میں وہ انرڈی تھی کہیں نہ کہیں وہ انرڈی اب ختم ہونے والی ہے تو اب ہمارا رول بنتا ہے کہ ہم اس انرڈی کو بھر قرار رکھیں ابھی گارمیٹ میں چاہتا ہے گارمیٹ ایک کونسٹوٹ ٹیم کرے اور آئی وڈ پرسنلی لاؤو کہ میری بھی جتنے کنیکشنز ہیں میں ان سے بات کر کے ان کے لئے ہم اس طریقے کا کچھ ایوینٹ کروائیں گے وہاں پہ اور میں گارمیٹ کو بھی چاہوں گا کہ وہ ایسا تاگے وہ انرڈی پر کرا رہا ہے اور آل میں سپورٹس نیری کی بات کروں گا سپورٹس ایسیشنز یہاں پہ کافی ہیں نیو بریبل سپورٹس ایسیشنز یہاں پہ ہیں ان اور سیشنز میں چھوڑ لائنر سپورٹ بیزبال ہیں یا اور کئی سپورٹس ہیں ان میں سے جو یہ ہوتا رہا ہے کافی ہوتا ہے یہاں پہ جو بڑی بیری ایسیشنز بھی جے کے کرکٹ ایسیشن اس میں بھی کافی سکیم سرفیس ہوا تھا یہ جو سکیم ہے اس پہ سپورٹس بھی بات کروں گا کہ یہ سکیم پوری طرح سے پروب ہونا چاہے گی سکیم کیونکہ اس میں گرلز جو ہے دے پلے آرڈس میں وہ کھیلتے ہیں یہاں پہ وہ آتے ہیں وہ کھیلتے ہیں بیزبال بیزبال اتنا پوپلا سپورٹس نہیں ہے پھر بھی وہ آتے ہیں اس میں وہ کھیلتے ہیں اس میں وہ پارٹس پیر کرتے ہیں بڑے کافی انفورٹنیٹ چیز ہیں جو یہ پیسے انہوں نے اس میں دیئے تھے پہلے پیسے کس لئے انہوں نے دیئے تھے ایسیشن آر وہ کہاں سے ان کی سپانسرشپ ہوتی ہیں ان کی پیسے آتے ہیں سپورٹس کانسل سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہیں بٹھ پھر بھی ان سے پیسے مانگے جاتے ہیں اس میں ایک اور چیز ہے کہ کافی جو ایسیشنز ہیں جو کمپلینٹ ہمارے پاس دو ٹیچرز کی خلاف آئی تھی میسٹر آدھو روف اور گلام حسن میج کی خلاف کہ انہوں نے بچوں سے کچھ پیسے لیے ہیں اٹھارہ اٹھارہ ہزار پر پلئیر تاکہ ان کو ہم نیشنل لیول بیس باد میں پارٹسپیٹ کروائیں تو جیسے ہم نے ایک کمپلینٹ رسیر کی جو ہمارے پاس بائی پوسٹ پہنچی تھی تو ہم نے امیجیٹلی ان ٹیچرز کی ایکسپینیشن کال کی جس کا جواب انہوں نے ہمیں دیا کہ اس میں ہماری کوئی بھی انوالومنٹ نہیں ہے جن بچوں کے نام اس کمپلینٹ میں تھے ہم نے ان بچوں کو کال کیا آج ہی ہم نے اس کی تحقیقات کی اس جو کمپلینٹ اس میں سات بچوں بچیوں کے نام تھے جن میں سے چار بچیاں آج ہمارے پاس آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے نہ ہم نے نہ ہم ان ٹیچرز کو جانتے ہیں اور نہ ہی ہم نے ان سے کوئی پینسے کا لیندن ہوا ہے تو لیکن انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ آج ہم بیسپال ٹورنمنٹ نیشنل چیمپین کھلنے کے لیے گئے تھے جو کہ ہمیں خدا حسین جو جنرل سیکٹری ہے اس کے ساتھ گئے تھے اور ہم نے وہاں نیشنل میں پارٹسپیٹ کیا اس سال ہماری کوئی بھی کمیٹمنٹ نہ ہم نے نیشنل کے لیے جاننا تھا نہ ہی ہماری کوئی کمیٹمنٹ بچیوں نے جو آج رپورٹ دی جو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا کوئی بھی نالج نہیں ہے لیکن ابھی تین بچیوں ہیں جو جن کی ہم نے رپورٹ لینی ہے ایک بچی جو ہے اس کا فون ہمیں کنٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے اور دو بچیوں سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے مقبول صاحب جو رکواری کمیٹی کے ممبر تھے تو انہوں نے بات کی انہوں نے کہا ہمیں اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے جو یہ کمپولینٹ کی گئی ہے یہ ہمارے یہ فیک ہے ہمیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ہم ان سے بھی رابط جب تک یہ ساتوں کا بیان ہم نہیں لیتے تب تک ہم ایک یہ جو انکواری کمیٹی ہم نے اس کے اوپر بٹھائی گیا جس میں دو زیڈ پیوز آفیسرز ہیں وہ ایک آفیس کا آفیشل بھی ہے وہ اس کو جیسے ہی کمپلیٹ کرتے ہیں پوری ساتھ بچیوں کی رپورٹنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اگر وہ کوئی ٹورنمیٹ کھیلنے گئے ہیں اپنے لیول پر گئے ہیں تو اگر اگر کسی آفیشل کے خلاف کمپلیٹ آتی ہے تو اگر رول ان کو ڈیلٹ کیا جائے گا لیکن جو ابھی رپورٹ تھی جس پر ہم انکوائری کر رہے ہیں اس میں چار بچیوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی نالیج نہیں تین بچیاں اور ہمیں کنٹیکٹ ہوتی ہیں ہم نے کالی پراسس کمیٹی بنائی آج بچیوں کو کال کیا اور جیسے وہ تین بچیاں بھی آ جاتی ہیں تو ہم یا ہمیں وہاں جانا پڑے ان کے پاس جا کے بات کرنی پڑے تو ہم جائیں گے اگر وہ یہاں آنے میں تھوڑا پریز کر رہے ہیں ہم ان کو لوکیٹ کر کے ان کی جو ریزیڈنس ہے وہاں پر جا کے ہم کمیٹی میمبر جا کے ان سے وہ رپورٹ لے لیں گے اگر ہمیں فیزیبل لگا تو جتنی جلدی ہوگا اتنی جلدی ہم یہ کار بھائی جو ہے اس کو جلدی نپٹانے کی سل ان کو تو وہ ڈرا سکتے لیکن ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کیوں ڈریں گے ایک گلد کام سے پیرنٹس کو سامنے آنا چاہیے کہ انہوں نے پیسے لی بچوں کو لے کے آنا چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو پرابرلی انیویسٹگیٹ کر سکیں اور اگر یہ ٹیچر گلٹی پائے جاتے ہیں تو ان کو کارڈنگلی پنش کیا جا سکے جو رولز ہے جو جس کے پاس کوئی پروف ہے کوئی بھی چیز ہمیں دے دے ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار اس میں پونچی بات